اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکوارٹرز میں خوش شامدید میں ہوں محوش نسار اور میں ہوں سہرش زہیب ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے اور آج کے بولٹن میں آپ کو بتائیں گے عمران خان کے خلاف کارروائی ہوگی عمران خان کا اعلان کتنے لوگ آئیں گے نرالان ہوگی اور شہر شہر مظاہرے کیوں وزیراعظم شہباز شریف نے عمران خان کے خطاب کو پاکستان کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے کارروائی کا اعلان کیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ قومی اداروں کے خلاف سازشی بیانیاں گھڑنے والا اصل میں میٹ جعفر اور میٹ صادق ہیں ایبڑ آباد میں آج پاکستان آئین اور قومی اداروں کو چالنج کیا گیا اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے یہ بھی کہا کہ عمران نیازی سیاست نہیں سازش کر رہا ہے یہ سازش پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے ایک شخص کی انا تکبر جھوٹ پر پاکستان کو قرمان نہیں کر سکتے پہلے عمران نیازی نے پاکستان کی معیشت ڈبونے کی سازش کی اب خانہ جنگی کرانے کی کوشش کر رہا ہے عمران نیازی کی ملک میں خانہ جنگی کرانے کی سازش کو چل دیں گے عمران نیازی آج کے دور کا میر جعفر اور میر صادق ہے جو پاکستان کو لیبی اور عراق بنانا چاہتا ہے پاکستان کی منتخب حکومت کو سازش کے تحت اٹھائے گیا سازش میں یہاں کے میر جعفر اور میر صادق شامل تھے چیمین تحریک انصاف عمران خان کا ابتابات میں جلسے سے خطاب کہا یہ لوگ جتری مرضی رکاوٹیں لگا دیں میری کال پر بیس لاکھ سے زائد لوگ اسلام آباد آئیں گے ہم کسی کے جوتے پالش کرنے والے نہیں یہ بھی بولے کہ شہباز شریف بار بار کپڑے اتارنے کی باتیں نہ کریں ورنہ لوگ ڈر جائیں گے جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے تو سب کو نیا پاکستان نظر آ جائے گا مرٹینر کھڑے کرتے ہیں تیس لاکھ لوگ سے زیادہ اسلام آباد آئیں گے انشاءاللہ آپ نے اپنی حقیقی ازادی کی چند لگ میں آنا ہے یہ جب سے امپورٹنٹ حکومت آئی ہے ساری چیزوں کی قیمتوں پر چلی گئی ہماری ماری کو چار روپر کماجر پر سو سارے بزاروں میں پر نشیل ہو رہا تھے دیکھئی جی کدھر نیا پاکستان لیکن یہ جو آپ امپورٹنٹ حکومت آئی ہے اب تو مجھے مائکنی نظر آ رہا کہیں جاتے ہیں شباہ شریف تم بیکاری ہو تم بسنن ہو تم ٹاکی ہو میں اپنی کپڑے اتار دوں گا شباہ شریف خدا کے واسطے کپڑے نہ اتارنا ہم خوف سے مر جائیں گے ہم کسی کے چیتے پالش کرنے والے نہیں ہیں ایک بائیس کروڑ پاکستانیوں کی منتخب حکومت کو فاضش کے تیل ہٹایا ان کے ساتھ شامل تھے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق بیس کے بعد جب میں کال دوں گا تو ساری قوم اسلام آباس پہنچ کے ایک ہی پیلان دے گی کہ امپورٹنٹ حکومت حاضر نون کی نائب صدر مریم نواز کی فتح جنگ میں کور کمانڈر پشاور کے خلاف بیان بازی پر پاک فوش کی تنبیہ آ گئی اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ مسلح فوش کو سیاسی گفتگو سے دور رکھیں مریم نواز کی کور کمانڈر پشاور کے خلاف بیان بازی پاک فوش کی جانب سے تنبیہ آگز پیار نے واضح کر دیا پاک فوش کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق سیاسی گفتگو میں دانستہ طور پر مسلح فوش کی قیادت کو ملوث کرنے کی کوششیں کی گئیں یہ کوششیں مسلح فوش کے ساتھ ساتھ ان کی عالی قیادت کے حوالے سے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق یہ کوششیں برائے راج سے ابلا واسطہ عوامی فورمز اور سوشل میڈیا سمیر مختلف فورمز پر کی گئیں سیاسی رینما صاحبی اور تجزیہ کاروں کی جانب سے غیر مصدقہ حد تک آمیز اور اشتیال انگیز بیانات کا یہ عمل انتہائی نقصان دے ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان کی مسلح فواج سب سے توقع کرتی ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کریں گے اور مسلح فواج کو سیاسی گفتگو سے دور رکھیں گے محال ہو وہاں آگاہی بھی عذاب ہے کیا ادارے اب اپنے نمبر بڑھانے کے لیے کام کریں گے ایف آئی ای نے سینئر صحافی سمی ابراہیم کے خلاف ایک ایسے قانون کے قانون کے تحت کارروائی شروع کی جو وجود ہی نہیں رکھتا سمی ابراہیم کو تیرہ مئی کو سائبر کرائم دفتر میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے صحافی سمی ابراہیم کو ایک ایسے قانون کے تحت نوٹس بھیج دیا جو وجود ہی نہیں رکھتا پی کا ایٹ کے تحت سمی ابراہیم کے خلاف انکوائری شروع کی گئی ایف آئی ای سائبر کرائم ونگ نے نوٹس جاری کر کے تیرہ مئی کو طلب کر لیا سینئر صحافی سمی ابراہیم کے خلاف انکوائری چھے مئی کو شروع کی گئی تھی سمی ابراہیم نے بھی نوٹس ملنے کی تزدیق کر دی لکھا حکومت نے بزریا ایف آئی ای میرے خلاف مقدمہ قائم کیا چودہ مئی کو میری واپسی کے بعد ضروری قانونی چارجوئی کی جائے گی ایف آئی ای کا نوٹس کئی سوالہ روٹھا رہا ہے کیا حکومت ادارے ریاست کے غوانین سے لاعلم ہے قانون کے خلاف اقدامات کیوں اٹھائے جا رہے ہیں موجودہ حکومتی جماعتیں جس پی کا ایکٹ پر مسلسل تنقید کرتی رہی ہیں حکومتی ادارے نے اسی ایکٹ پر کاروائی کیسے کر لی وزیر آدم شہباز شریف وزیر اطلاعات مریم اورنزیب اور وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ کو ان ناصر کے خلاف کاروائی کرنا ہوگی جو آزادی اظہار پر قدغن لگا رہے ہیں بول نیوز کے سینئر صحافی سمی ابراہیم کو ایف آئی ایک نوٹس کے خلاف صحافی سرکوں پر نکل آئے کراچی لاہور اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرے حکومتی اقدامات کے خلاف نعرے لگائے نوٹس فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا صحافی سمی ابراہیم کو ایف آئی ایک نوٹس شہر شہر صحافیوں کا احتجاج اظہار ایک جیتی کے لیے مظاہرے ملک کے مختلف علاقوں میں صحافی سرکوں پر آگئے حکومتی اقدام کے خلاف سرک نعرے لگائے صحافیوں کو حراسہ کرنا بند کرو ظلمتے یہ حسابتے ہم نے ایمان دے کراچی میں صحافیوں کا پریس کلب پر احتجاجی مظاہرات صحافیوں کے خلاف ایف آئی اے کی انتقامی کاروائیاں قابل مظمت کرات جنابِ علی اپنی اوقات میں رہیے ایسا نہ ہو کہ جب آپ حاکم نہ ہو تو پھر آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی صحافیوں کو یہ ایڈوائز ہے کہ اس کو ادارے کی حد تک ہی ختم کر دیا جائے کیونکہ ادارے اگر ایف آئی اے تحقیقات بجائے گا تو ہم دیکھتے ہیں لاہور اسلام آباد میں بھی صحافیوں کا غم و غصے کا اظہار صحافیوں کا کہنا تھا کہ اقدام آزادی صحافت پر کاری ضرب لگانے کے مترادف ہے جو آباد لبانے کی کوشش کی جاری ہے یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی وہ جو سچ بول رہے ہیں بول ٹی وی کے ذریعے اس کو ہم رکنے نہیں دیں گے اور ان کے ساتھ کریں گے ہم سمجھتے یہ رانا گھنکانا ہے کسی صورت میں ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے صحافی برادری نے سمی ابراہیم کے خلاف کاروائی کی مضمت اور نوٹس فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا شہروں میں بھی صحافی برادری سراپا اتجاج سکھر گجنوالا منڈی بہاہدین اور سرگودہ میں مظاہرے کیے گئے جہلم شکرگڑ قصور اور بورے والا سمجھ دیگر شہروں میں بھی اتجاج ہوا چھوٹے شہروں میں بھی صحافی برادری سراپا اتجاج ایف آئی اے اور حکومت کے خلاف نارے لگائے سکھر میں سمی ابراہیم سے زارے یک جیتی کے لیے مظاہرہ پی ایف یو جے کے نائف صدر لالا عصد پھٹان نے کہا لاتھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی ایف آئی اے گردی نامندور ایف آئی اے گردی نامندور سمی ابراہیم پر جھوٹے مکتبات نامندور گجرا والا منڈی بہاہدین اور سرگودہ میں بھی صحافی سڑکوں پر آ گئے حکومتی ہتگنڈوں پر شدید برہمی کا اظہار کیا جیلم شکرگاڑ کسور اور بورے والا سمیت دیگر شہروں میں بھی اتجاج مظاہرین کا کہنا تھا کہ صحافیوں کے خلاف ایف آئی اے کی انتقامی کاروائیاں قابل مصمت ہیں ایف آئی اے فوری طور پر اپنا نوٹس واپس لے ازادی صحافت کے اوپر یہ بھی ایک کاتلانہ حملہ ہے ہم حکومت کو بار بار اپیل کرتے ہیں کہ صحافت کا گلہ مت دبایا جائے کیونکہ صحافی معاشر کی آنکھ ہوتا ہے صحافیوں نے سمی ابراہیم کے خلاف ایف آئی اے کا نوٹس واپس نہ لینے پر ملگی رہتجاج کا اندیا بھی دے دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے